تو دوستو ای کامرس کیا ہے کامرس کیا ہے کامرس کا مطلب ہوتا ہے ویوپار بزنس یعنی کہ کسی طریقے کے پروڈکس کو وڈز کو سرویسز کو آن لائن خریدنا بیچنا بک کرنا تو اسی طریقے کو جب ہم اسی چیز کو جب ہم الیکٹونکلی کرتے ہیں تو اس کو ای کامرس کہا جاتا ہے یعنی کہ انٹرنیٹ کے مادہم سے اپنے پروڈکس سرویسز بیچنا لوگوں کا خریدنا اس طریقے کے بزنس کو ہم ای کامرس کہتے ہیں دوستو ای کامرس بوم پر ہے دیرے دیرے ای کامرس کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور پچھلے چار پانس سالوں میں تو ای کامرس بہت بہت زیادہ تیزی سے فیلا ہے آج کے لئے فلپ کارٹ ایمزون اتنی پاپلر ویب سائٹس ہو گئی ہیں انڈیا میں کہ ہم گھر بیٹھے جو بھی سامان ہوتا ہے آسانی سے ہم کو معلوم ہے کہ گھر بیٹھے آ جائے گا موبائل پر آرڈر کر دیا ایک دو دن میں ڈیلیوری ہو جاتی ہے سیم ڈیلیوری بھی ہوتی ہے تو یہ انٹرنیٹ آگے جا کے اور زیادہ بڑھنے والا ہے لیکن ابھی بھی ٹیئر تھری ٹیئر فور سٹیز کافی شہر ایسے ہیں جہاں پر ابھی بھی لوگوں کو انٹرنیٹ ای کامرس کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں معلوم ہے ان کے لئے ابھی بھی جو گھر کے برابر میں بنیے کی دکانیں وہیں سے سارا سامان آتا ہے اس کا فطوری طریقے سے یوز نہیں کر رہے لیکن آنے والے ٹائم میں دھیرے دھیرے انٹرنیٹ کی ریچ اور بڑھے گی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیو نے دھمال مچا رکھا ہے انٹرنیٹ سستہ سستہ اور سستہ ہوئے جا رہا ہے تو اس کی ریچ اور بڑھے گی تو ای کامرس اور فیلے گا تو اس تو اگر میں بات کروں کیوں تو کیوں کا تو بہت ہی آسان جواب ہے آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی ایک فیزیکل دکان ہوگی تو اس کی ریچ کتنی ہوگی جس ایریے میں وہ دکان ہیں صرف اسی ایریے کے اسپاس اس کی ریچ ہوگی صرف وہیں کے لوگ اس دکان کا سامان خریدنے آئیں گے کوئی کہیں دور سے تو آئے گا نہیں کوئی بہت زیادہ پاپلر دکان ہے تو زیادہ سے زیادہ اس شہر کے لوگ اس دکان میں بار بار آ جائیں گے لیکن جب کوئی دکان انٹرنیٹ پر آ جاتی ہے تو اس کی ریچ پوری دنیا ہو جاتی ہے پوری دنیا میں کہیں سے بھی انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اس دکان کا مال خرید سکتے ہیں تو یہ تو ہے کہ بزنس کو کتنا آسان بنا دیتا ہے ای کامرس اس کی ریچ اس کی آؤٹ ریچ کتنی بڑی کر دیتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی طریقے پر فائدہ ہیں convenient to the buyer convenient to the seller تو ہے یہ جو دکان دار ہے اس کے لیے بھی آسانی ہے جو خرید رہا ہے اس کے لیے بھی آسانی ہے کہ گھر بیٹے سامان آ جاتا ہے اس کے علاوہ بھی ایک بزنس کے لیے اس کو مینٹین کرنا بہت آسان ہے اگر آپ فزیکل سٹور کی بات کریں تو اس میں تو آپ کو پروپٹی چاہیے ہوگی آپ اس کو یا تو خریدیں گے یا پھر رینٹ پر لیں گے جس کے ریٹس ویسے ہی آسان پر ہوتے ہیں پھر اس کو ریگلرلی مینٹین کرنے کے لیے آپ کو ایمپلوئیز چاہیے ہوں گے جو اس دکان کا رکھ رکاف کر سکیں صاف صفائی کسٹمرز کو دکھانا ان کو ایک ایمپلوئی ورک فوس کو مینٹین کرنا ایک فزیکل سٹور کے لیے لیکن جب یہ آپ سب کچھ آن لائن کرتے ہیں تو بہت ہی منیمل کاسٹ میں یہ اچیف کیا جا سکتا ہے زیادہ ایمپلوئیز کی ضرورت نہیں پڑتی کچھ لوگ آن لائن سسٹم سوفیئرز کو مینٹین کر سکتے ہیں تو کافی ایکنومکل پڑتا ہے ایک بزنس کو چلانا جب وہ ای کامرس موڈل پر آ جاتا ہے دوستو اب اگر میں بات کروں تو یہ اکتام کیسے کرتا ہے تو کسی بھی ای کامرس میں جب ہم پروڈٹس گوڈ سرویسز بیچتے ہیں خریدتے ہیں بک کرتے ہیں تو چار چیزیں بہت ایمپورٹن آج کی ڈیٹ میں ہو گئی ہیں جو انٹرنیٹ ہم اپنے لائپٹاپ سٹوک کمپیٹرز پر یوز کرتے ہیں وہ تو ہے ہی ہے لیکن موبائل ای کامرس بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے لوگ زیادہ سے زیادہ آج کل موبائل یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ موبائل سے ہمیشہ کنیکٹڈ رہتے ہیں ہمیشہ جیب میں ہوتا ہے تو موبائل کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو موبائل ای کامرس الیکٹرونک فنڈ ٹرانسفر الیکٹرونکلی جو پیسے کا جو لینن ہوتا ہے کیونکہ جب کچھ خریدتے ہیں تو الیکٹرونکلی پیمنٹ اس کی کرنی پڑتی ہے الیکٹرونک ڈیٹا ٹرانسفر کیونکہ الیکٹرونکلی ڈیٹا آپ کا ٹرانسفر ہوتا ہے آپ نے کچھ خریدا تو آپ کا ایڈریس نیم بغیرہ مرچنٹ کے پاس چلا گیا مرچنٹ نے جو بھی آپ کو بیچا ہے اس کا پورا کیٹرلاغ اس کی آرڈر انفرمیشن آپ کو دے دی تو یہ جو الیکٹرونکلی ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ لوجسٹک جس کا مطلب ہے کہ ایک بار سیلر کے پاس جب آرڈر آ گیا کسٹمر انفرمیشن آ گئی پیمنٹ آ گئی تو پھر کس طریقے سے وہ اس آرڈر کو فلیفل کرتا ہے اس کو پیک کر کے کسٹمر تک دلیور کرتا ہے اس کے گھر تک موچاتا ہے تو یہ سب کچھ آدھاتا ہے لوجسٹک کے اندر دوستو ہر ای کامرس سائٹ میں ہوتا ہے ایک پیمنٹ گیٹوے کیونکہ جب بھی آپ کسی گوڈز ی سروس کو خریدتے ہیں یا بک کرتے ہیں تو پھر آپ کو کرنی پڑتی ہے پیمنٹ کافی ای کامرس ویب سائٹس کیش آن ڈیلیوری بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں یعنی کہ جب آپ کے پاس سامان آ جائے تب ہی آپ پیسے نہیں لیکن اس کے علاوہ کافی بڑے پیمانے پر کریٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ کا بھی یوز ہوتا ہے اور کسٹمرز کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پیمنٹ کریٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ سے کریں کیونکہ اس میں ایڈوانس پیمنٹ آ رہی ہے تو طریقے طریقے کے ایڈوانس پرموشنز ڈسکاؤنٹس سکیمز بھی چلتی ہیں جس سے کہ پیمنٹ کسٹمرز پہلے کر دیں اور اب میں جلدی سے بات کرتا ہوں دوستو جیسے کہ میں نے بتایا کہ ای کاموس ویب سائٹ پہ ایک پرونک کیٹالوگ لگایا جاتا ہے جو بھی گوڈز سرویسز وہ بیچتے ہیں اس کا ایک کیٹالوگ لگتا ہے وہ کیا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ہے اس کا پرائز کیا ہے جب ایک یوزر کو پسند آتا ہے وہ انٹرسٹڈ ہوتا اس کو خریدنے میں تو وہ اس کو ایڈ کرتا ہے اپنے کارٹ میں یعنی کہ ایک الیکٹونک باسکٹ آپ کہہ لیجے اور پھر وہ کرتا ہے چیک آؤٹ اپنا نیم ایڈریس ڈالتا ہے پھر نیکس پہ کلک کر کے وہ پہنچتا ہے ایک پیمنٹ گیٹوے تو یہاں پر ہوتی ہے آن لائن پیمنٹ تو دوستو اگر میں بات کروں کہ ای کاموس پہ یہ جو ہمارا پرچیس ٹرانزیکشن ہے یہ کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے تو کوئی بھی ای کاموس ویب سائٹ آن لائن اپنا سمان بیچنے کے لیے کنیکٹڈ ہوتی ہے ایک پیمنٹ گیٹوے سے پیمنٹ گیٹوے کو آپ سمجھئے کہ ایک ایسا سوفریا میکانیزم ہے جس کے ذریعے آن لائن پیمنٹ کریڈٹ کارڈ نیڈ بینکنگ یا پھر ڈیبٹ کارڈ کے تھو ایکسپٹ کی جاتی ہیں تو ہوتا گیا ہے ایک پیمنٹ گیٹوے سے جب کوئی سائٹ کنیکٹڈ ہوتی ہے کوئی یوزر ایک ای کاموس ویب سائٹ پہ جب اس کو کوئی پروڈک پسند آتا ہے اس کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ اس کو ایڈ کرتا ہے اپنی کارٹ میں چیک آؤٹ کرتا ہے اور اپنی انفرمیشن انٹر کرتا ہے جیسے کہ نیم ایڈریس ایمیل ایڈریس وغیرہ پھر اس کے بعد نیکس کر کے وہ پہنچتا ہے ایک پیمنٹ پیج پہ یہ پیمنٹ پیج ٹرگر ہوتا ہے پیمنٹ گیٹوے کی وجہ سے یہاں پر وہ اپنا کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ جو بھی انفرمیشن جیسے بھی اس کو پی کرنا ہے وہ ڈالتا ہے اور پھر یہ انفرمیشن ایک سیکیور مینر میں الیکٹونکلی سیو ہوتی ہے ٹرانسفر ہوتی ہے جو بھی ایشوئنگ بینک یا پھر کریڈ کارڈ کمپنی ہے جیسے کہ ویزا ماسٹر یا کوئی بھی بینک جس نے وہ کارڈ ایشو کیا ہے اس تک پہنچتی ہے جب یہ انفرمیشن مہا پر ویریفائی ہوکے آرثرائز ہو جاتی ہے پیمنٹ آرثرائز ہوکے ایک ریسپانس جاتا ہے واپس پیمنٹ گیٹوے پہ جس سے کہ وہ پیمنٹ گیٹوے ایک ریسپانس دیتا ہے مرچنٹ ویب سائٹ پہ کہ بھئی یہ پیمنٹ ہو گئی ہے سکسیسفل آرڈر ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے تو مرچنٹ یہ انفرمیشن دکھاتا ہے بائر کو کہ یہ آرڈر نمبر ہے پیمنٹ سکسیسفل اور اس کے بعد پھر وہ آرڈر چلا جاتا ہے لوجسٹکس میں یعنی کہ انٹو ان ایگزیکیوشن کے لیے فیکٹری میں یا جو بھی سیلر ہے جس نے سامان بیچا ہے وہ اس سامان کو پیک کر کے ڈلیوری کی تیاری کرتا ہے اور پھر کسٹمر کے پاس پہنچ جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ای کامس کے بارے میں چھوٹی سی جانگاری امید کرتا ہوں کہ آپ کوئی ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پھر لائک بھی کر دیئے سبسکرائب بھی کر دیجئے کیونکہ اس طریقے کے ویڈیوز جو بھی بناتا رہتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اپنے اگلے ویڈیو میں تک تک اپنا خیال رکھیں گوڈ بائی